بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد اماہ و اہلہ میرے ناظرین امید ہے آپ کے حیرے سے ہوں گے آج گیٹو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ جب میں حضرت امام مہدی علیہ رزوان کے موضوع پر ویڈیو بناتا ہوں تو چند لوگ ہیں زیادہ نہیں ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ مجھے کمنٹ کرتے ہیں لیکن میری عادت ہے کہ میں کمنٹ کا جواب جانیے کہ اگر کوئی سخت کمنٹ کرتا ہے تو سخت جواب نہیں دیتا بس میں مناسب سب جواب دیتا ہوں لیکن آج میں نے سوچا میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں کافی دیر سے ان کے جو کمنٹس ہیں مجھے آ رہے تھے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سے لوگ ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا نظریہ کیا ہے جب میں حضرت امام مہدی علیہ رزوان کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں ان کے آنے کے بارے میں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں تو میرے ناظرین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رزوان کے در ظہور ہوگا وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا ہے جس طرح ہمارے نبی نے ہمیں نماز کے بارے میں ایمان کے بارے میں قرآن کے بارے میں روزے کے بارے میں اور اسی طرح حج عمرے کے بارے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں اور اسی طرح تجارت کے بارے میں اور یعنی کہ مختلف یعنی کہ جو آمال ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا ہے اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک آنے والے فتنے اور حضرت امام مہدی علیہ رزوان کا ظہور ساری باتیں حدیثوں میں بتائی ہوئی ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر ہم نمازوں والی حدیثوں کو مانتے ہیں قرآن پاک والی حدیثوں کو مانتے ہیں اور حج والی حدیثوں کو مانتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری نسل میں سے یا میری خاندان میں سے یعنی ایک شخص آئے گا اور وہ آ کے عدل اور انصاف قائم کرے گا دین کا بول بالا کرے گا اسلام کو نافذ کرے گا تو یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے تو سمجھ دیں ہم منکر حدیث ہیں اور منکر حدیث جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے والا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنا یہ اسلام سے انسان کو دور کر دیتا ہے اور کفر تک پہنچا دیتا ہے اور انسان دیرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو تم کو میرا رسول دے اس کو پکڑ لو جس سے تم کو منع کرے اسے منع ہو جاؤ تو اب یہ دو گروہ ہیں ایک گروہ ایسا ہے جو حدیث کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ حدیث جو ہے یہ صحیح طرح محفوظ نہیں رہی یہ اس میں منگڑت حدیثیں ہیں اور یہ حدیث کے اوپر یقین کرتے ہی نہیں ہیں اور دوسرا گروہ جو ہے وہ قادیانیوں کا تو اس کے بارے میں آپ کو کافی معلومات ہیں قادیانی جو ہیں وہ دیرہ اسلام سے خارج ہیں کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ یہ ملون مردہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو یہ دیرہ اسلام سے خارج ہیں تو میرے ناظرین ان کی ایک ہی بات نہیں ہے آگے پھر یہ کہتے ہیں کہ جو مردہ ملون تھا اس کو یہ امام مہدی بھی کہتے ہیں تو اس لیے تو میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو اس طرح کہ مجھے کومنٹ کرتے ہیں ایک نے مجھے کومنٹ کیا کہ آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ امام مہدی تو آج سے ایک سو کتنے سال پہلے آ چکے ہیں جب اس نے کومنٹ کیا تو مجھے فوراں سمجھا گئی کہ یہ وہی لانتی ہے یعنی کہ مردہ ملون کے ماننے والا ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ابھی ہوگا تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور میرے ناظرین ابھی ہونا ہے کہ جو مردی کریں جو مردی کہتے پھریں ہم نہیں اس بات کو مانیں گے حضرت امام مہدی علیہ رضوان نے ابھی آنا ہے اور اسلام کو نافذ کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ مشن ہمارا جاری رہے گا ہم یعنی کہ کوئی بیڈ کومنٹ کرتا بھی ہے تو ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ مشن الحمدللہ جاری رہے گا اور یہ میں نے آپ کو صرف ایک کومنٹ بتایا کومنٹ مجھے بہت زیادہ آئے تھے اس لئے میں نے ویڈیو بنانا یہ مناسب سمجھی تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے دستوں باز ضرور بنیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنوں سے محفوظ فرمائے اور حق کی پہچان نصیب فرمائے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم